کہتی ہیں کہ دل میں جب خیال آئے تو ہم کیسے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے یا نفس و شیطان کی طرف سے ہے پہلے اچھے طرح یاد رکھیں کہ دل میں جو دعوتیں وارد ہوتی ہیں اترتی ہیں وہ چار طرح کی ہوتی ہیں ایک اللہ کی طرف سے اس کو رحمانی دعوت کہتے ہیں یا رحمانی خیال کہتے ہیں دوسرا نفس کی طرف سے وہ نفسانی ہے شیطان کی طرف سے ہوتا ہے شیطانی ہے اور ایک طبیعت کے تقاضی کی وجہ سے ہوتا ہے اس کو طبعی کہتے ہیں اسے طرح خواب بھی چار طرح کے ہوتے ہیں اب ان میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اگر تو پاکیزہ اور اچھا نیکی کا خیال ہے تو ہم اس کو اللہ کی طرف منصوب کر سکتے ہیں بشرت ہے کہ اس کے مقابل کوئی اور بڑا نیکی کا خیال نہ ہو یہ ہوتا ہے بعض وقت جس سے مثال کے طور پر میں نے ارادہ کیا میں دو رکت نماز پڑھتا ہوں تازہ وضو کرتا ہوں دو رکت نماز معان دل میں خیال آیا کہ چھوڑو اب کون جا کے وضو کریں گے پھر یہ نماز پڑھیں گے دروشی پڑھ لیتے ہیں اس کے لئے وضو بھی ضروری نہیں ہے یہیں بیٹھے بیٹھے پڑھ لیں گے سوہ دروشی بڑی فضیلت ہے اس کی آپ دیکھیں جو نفس پر مشقت والا عمل ہے اس کے مقابلے میں ہم نے ایک چھوٹے بظاہر چھوٹے نے ایک عمل کو اختیار کیا جو نفس پر اتنا گرا نہیں گزر رہا تو اب یہ جو دل میں دروشی پڑھنے کا خیال آیا یہ ہو سکتا ہے کہ نفس کی جانب سے ہو کیونکہ یہ سستی کے طرف مائل ہوتا ہے مشقت والے کاموں کو پسند نہیں کرتا ہے اس لئے یہ کہنا کہ دل میں جو نیکی کا خیال آیا گا وہ ضرور اللہ کی طرف سے ہوگا ہے ضروری نہیں یہ بعض وقت شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے کہ بعض وقت شیطان نیکی کے جھانسے میں انسان کو لا کر اور پھر آج سستہ اس کے انجام گناہ کی طرف لے جاتا ہے اس لئے اچھی طریقے سے اس کو سمجھتا ہوگا تو بہرحال نیکی کا خیال آیا تو اللہ کی طرف سے اور اگر بدی کا برائی کا فضول خیال آئے تو یہ نفس یا شیطان کی طرف سے ہوتا ہے پھر اگر اس میں جلد بازی ہے تو وہ شیطان کی طرف سے ہوگا اس میں تھوڑا سا ٹھہراؤ نظر آئے تو نفس کی طرف سے ہوگا اور ایک ہوتا ہے کہ ویسے ہی فضول قسم کے خیالات آتے رہتے ہیں دل میں یہ کبھی طبیع تقاضی کی وجہ سے ہوتے ہیں جیسے چائے پی لیتے ہیں کچھ چیز کھا لیتے ہیں کچھ اور مطلب مزاق مستی کرنے کا دل چاہا تو یہ بعض اوقات طبیعت کا تقاضی ہوتا ہے جس کے نتیجے میں اس طرح کی خواہشات بیدار ہوتی ہیں تو جو متسلسل سے ان کے بارے میں غور و تفکر کرتا رہے گا ان کے فرق و محسوس کرنے کوشش کرے گا ایک وقت ایسا آتا ہے کہ دل پہ جیسے ہی کوئی کیفیت وارد ہوتی ہے جیسے ہی قلب میں کوئی خیال آتا ہے فوراں آدمی فیصلہ کر لیتا ہے کس کی طرف سے ہے اتنا یعنی ملکہ اتنی مہارت اور اتنی پریکٹس ہو جاتی ہے آدمی کو اس کی پہچان کی کہ پھر نفس و شیطان کے لیے اللہ تبارک و تعالی دھوکہ دینا کہ وہ نیکی خیال اپنی طرف سے ڈال کر کسی اور طرف ہمیں لے جانا چاہتے ہوں اس میں دھوکے میں مبتلا نہیں کر سکتے ہیں ایک بذرک تھے انہوں نے بادشاہ کی طرف سے ایک دفعہ جنگ کی قول آئی کہ دشمنان اسلام سے مقابلہ کرنا ہے آپ تیار ہو گئے تو نفس سے پوچھا چلنا ہے فوراں تیار ہو گیا تو آپ حیران ہوئے کہ نفس کیسے راضی ہو گیا اللہ کے لیے مقابلہ کرنے کے سلسلے میں تو آپ نے اس سال اپنے آپ کو روک لیا اگلے سال آیا پھر اپنے نفس سے پوچھا پھر وہ تیار پھر آپ رک گئے کہ نہیں نفس کی مخالفت کروں گا اور وہ واجب نہیں تھا آپ کے لیے وہاں پر جانا تیسرا سال جب آیا پھر نفس سے پوچھا پھر وہ تیار تو وہ پھر رونے لگے اللہ تعالیٰ کی بارگے میں عرصی عرب بکریم میں نفس کی چال نہیں سمجھ پا رہا ہوں یہ کیوں اس طرح نیکی کے لیے راضی ہو گئے تو راضی نہیں ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو غنود کی تاریخ فرمائی اور انہوں نے عالم کشف میں یہ دیکھا کہ ایک سامنے ایک شخص ہے اس نے بتایا کہ میں آپ کا نفس ہوں تو پوچھیں آپ مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہیں تو حضرت نے فرمایا تم کیسے تیار ہو جاتے ہو حالانکہ تم تو نیکی کے لیے کبھی تیار نہیں ہوتے اس نے کہا بات دراصل یہ ہے حضرت کہ آپ مجھے روزانہ ہزار مرتبہ مارتے ہیں یہ نہ کھاؤ یہ نہ پیو یہ نہ دیکھو وہ نہ دیکھو چنانچہ جب آپ نے مجھے جنگ کے لیے کہا تو میں فوراں تیار ہو گیا کہ ایک ہی دفعہ مروں گا تو مر جاؤں گا آپ تو روزانہ مجھے مارتے رہتے ہیں تو دیکھیں یہ ہے چال نفس کی کہ وہ کیسے کیسے ایک بڑے کام کے لیے تیار ہو گیا اس لیے اس کو سمجھنا ہوگا تو انشاءاللہ جو تسلسل سے سمجھنے کوشش کرے گا اللہ تعالیٰ ضرور اس کے لیے راہیں آسان کرے گا مختصر سے بریک لیں گے